بہت سارے لوگ بار بار یہی میسے کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی ائرپورٹ کی کیا سچویشن ہے امیگریشن کی کیا سچویشن ہے جو لوگ ویزرڈ ویزا پہ آ رہے ہیں ان کے لیے کیا ساتھی ہے کہ نہیں سنا ہے کہ یار عید کے بعد ساتھی کم ہو جائے گی ہمارا فلان بول رہا فلان بول رہا کونٹر سیٹنگ آپ کے پاس ہے کہ نہیں میں آپ کو سانی چیزیں بتاتا ہوں آپ کو کیا سچویشن ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ڈریکٹر جنرل تھا امیگریشن کا وہ چینج ہو گیا سات آٹھ دین ہو گئے ہیں اس کو آٹھ دین ہو گئے ہیں اس کو تبدیل ہوئے گئے اس کے فورم بعد اس نے کیا کیا آپ کے سامنے یہ معاملہ ہو گا ہے امیگریشن والا یہ ایک والمپور ائرپورٹ والا پانچ سو سے زیادہ لوگ انہوں نے ڈپورٹ کی ہو اس کے بعد پرسوں کی بات ہے تین سو سے زیادہ لوگ انہوں نے ڈپورٹ کی اس کے بعد کل کی بات ہے تین سو سے زیادہ لوگ انہوں نے ڈپورٹ کی ہیں اس کے بعد آج کی بات ہے کونٹنگ ابھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہ زیادہ لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں یہ معاملہ کیوں ہے ساتھی کیوں ایک دم سے انہوں نے کر دی میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے روجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دماغوں میں تیل ڈال کے یہ بات سمجھ لی ہوئی ہے کہ یہاں پہ فورنر ملیشیا میں آکے یہاں پہ وزر ویزا پہ آکے ورک کا کام کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیسے نیپال سے لوگ آتے ہیں اور ورک کرتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس وزر ویزا ہوتا ہے اور ورک ویزا میں کنورٹ کروائے بغیر ان لگر رہ کے کام کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے ملیشیا کو ملیشیا کے ملوک کو نقصان ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب ملیشیا سے آپ ریسٹڈ ہوگے آپ کا ورک ویزا ہوگا تو آپ نے ٹیکس بھی کرنا ہوتا ہے سلانہ ٹیکس ہے اس کا بینفیٹ فسٹ آف آل اگر آپ ٹیکس پہ نہیں کروگے آپ ورک ویزا نہیں ہے اور آپ صرف ویزا پہ کام کر رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے تو گورنمنٹ کو آپ کا کھ کٹا ہو ہی سوا آپ کو بینفیٹ نہیں ہے گورنمنٹ کو آپ کا تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ ساتھی کرتی ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ چھا پہ مار رہی ہے جو لوگ کہتے ہیں جی گورنمنٹ بڑی سلو ہے امیگریشن بڑی سلو ہے آج کا رمضان کے دنوں میں ذرا آج کی ذرا نیوز دیکھ لو ہر روز کی نیو دیکھ لو پیچھلے جتنے رمضان گل رہے ہیں آپ ایکیس بائیس کی بھی نیو دیکھ لو سارے رمضان میں ہر روز چھپے پڑ رہے ہیں ہر روز گندگ امیگریشن لوگوں کو پکڑی ہے امیگریشن اکٹیو ہے جو آپ کے ایجنٹس کہہ رہے ہیں جی امیگریشن سلو ہے وہ ٹکٹ نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا بول ہی ہو سکتا سب ڈرم میں کہہ رہے ہیں امیگریشن سارے اچھا ٹاپک پہ اوپر بیٹھو میں نے کہا تھا کہ جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں ملیشیا جو لوگ ملیشیا آنا چاہ رہے ہیں ان کا طریقہ کا یہ ہے بغیر کانٹر سیڈنگ کے آپ نے اگر آنا ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ چھوٹے سے کنٹری کا ویزا سارے لگوا لے آپ تھائیلینڈ کا لگوا لے آپ کمپوریہ کا لگوا لے آپ اس کے ساتھ لوس کا لگوا لے آپ ویزا لگوا کے پھر ملیشیا آ لے ملیشیا آ کے تو یہاں سے مصابی طور پہ آپ نے تھائیلینڈ کا ویزا لگوا ہے وہ آگے ویزا ملیشیا آپ آئے ملیشیا ھائیلینڈ ریٹرن ٹکر صرف پیانٹیس آر صوری صرف پینسٹر سے لے کے پچھتر رنگٹ میں ہے یو ایس ٹالر میں نہیں یا رنگٹ میں ہے پہ پیچھتر یا پینسٹھ رنگٹ کے اندر یہ آپ کے ٹکٹ اگر مصابی طور پہ پاکستان سے یا ریٹرن ٹکٹ کراتے ہیں بنگلہ دے سے آرے ہے ڈیٹرن ٹکٹ کراتے ہیں نیپال سے آرے ریٹرن ٹکٹ کراتے ہیں بڑی مینگی اور اکسنسیو ہوتی ہے یار یہاں سے صرف پینسٹر انگڑ کی یا پچیتر انگڑ کی ریٹرن ٹکٹ آپ کو مل جائے گی جو بائے باس آپ نے جانا ہے تھائیلینڈ کے اندر آپ کے پاس تھائیلینڈ کا بیزہ بھی لگا آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہے اور پھر آپ نے تھائیلینڈ سے آگے واپس ہی اپنے گھر کی وہ چاہے کچھ بھی کر لیں آپ کے پاس وہ بھی ٹکٹوں کی اس کا مطلب یہ ہے آپ ملیشیا کا آفیصت جب دیکھے گا آپ کا ڈاکومنٹ آپ کا ٹریول پرین دیکھے گا اس کو پتہ جلے گا ہاں یار یہ بندہ واقعی لیگل ہے اس بندے نے واقعی واپس چل جانا کیونکہ اس بندے کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہے اس بندے نے زیادہ لمحہ سٹیپ نہیں کیا ہوا اچھا ایک اور چیز میں بتاتا ہوں یہ ہمارے فیضان بھئی ہیں یہ تھوڑے دن پہلے ہمیں ملیشیا آئے ہیں تو یہ کیا پروسس ہے کیسے آئے میں بتاتا ہوں فیضان بھئی بتائیں کس طرح آپ آئے ہیں میں نے ملیشیا کے ساتھ ساتھ تھائیلینڈ کا ویزا اور ساتھ سری لنکا کا ویزا بھی میں نے اپلائے کیا تھا تو میں نے ٹوٹل جو ہے وہ ٹین ڈیز کا اپنا ٹور پرین دایا تھا اس نے فور ڈیز جو ہے وہ تھایلینڈ کے لئے ملیشیا کے لئے اور ٹوڈ ڈیز جو ہے وہ میں نے سری لنکا کے لئے شو کروایا تھا یہ تنہ И after میں ٹھائیلینڈ میں اس کے بعد میں اس کے بعد میں پھر آئے کر ویزا ہے ملیشیا ملائشیا میں انٹر ہوا تو انہوں نے مسے ریٹرن ٹکٹ مانگی اس کے بعد انہوں نے مسے ہوتل بکنگ ممسے مانگی انہوں نے کوئی شو امن نہیں دیکھی کسی خantom کی کچھی نہیں کسی غزانا ملیشیا جو نہیں میرے resize کچھ US ڈالر بھی تھے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں مجھ سے مانگا انہوں نے بس ریٹرن ٹکٹ دیکھی میری اور اس کے بعد ہوتل بوکنگ دیکھی تو انہوں نے بائیو میٹک لے کر تو فیس کیا میرا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے آرام سے ایزیلی انٹری رہ دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ کسی کانٹر سائٹنگ سے نہیں آئے نہیں نہیں کانٹر سائٹنگ سے اچھا یہ امدصر بھائی کہ آپ ایک دو کنٹریز کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ویزے آپ لگوالیں ہاں اس میں آپ کا یہ بینفیٹ ہے کہ آپ کا جو ہے نا ایک ٹرائول ہسٹری بھی بانجے گا اگر آپ یہاں سے کل وہ یورپ یوکے یا اسٹریلی یا کہیں پہ آپ موو کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ کافی اس میں فائدہ ہوگا تو میرا بھی انشاءاللہ آگے ایسے ہی پلان ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ کیوں نہ یہ جو ہے ایک اچھا آئی ڈی ہے تو اس کو جوز کیا رہے تو اس لیے میں یہ پلان بنا گیا ہے تو آپ کتنے دنوں کا سٹے آپ نے ایک ڈیٹرن ٹکٹ کتنے دنوں کی بنائی تھی ملیشیا میں میں نے چار دن کی بنائی تھی یہاں سے ملکہ فور ڈیز میرا ملیشیا میں سٹے ہوگا اس کے بعد جو ہے میں آگے سری لنکا چلا جاؤں گا یہاں تو یہاں پہ ایک اور ہم لوگ گلتی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیٹرن ٹکٹیں بڑی لمبی ہوتی ہیں بڑے لوگ مجھ سے کنٹیٹ کرتا ہے بھائی دس دن کے لیے آ رہا ہوں ملیشیا مجھے انٹری ملے گی بھائی نئی انٹری ملے گی سچی بار بتا رہا ہوں نئی انٹری ملے گی جو ہلا چال رہے ہیں جو آپ گلتی کر رہے ہیں وہ نہیں ملے گی پندرہ دن کا آ رہا ہوں انٹری ملے گی بالکل نہیں ملے گی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ملے گی آپ کا ویزٹ ویزا ہے آپ پہلی پہلا ویزا لگا ہوا ہے جن کے پاسپورٹ کے اوپر فریش پاسپورٹ کے پر ویزا لگاوا ہے جن کے ٹرابل حصی نہیں ہے وہ دس دس پندرہ پندرہ دنوں کی ویزا کی انٹری بنوا کے آ رہے ہیں کہ میں نے اتنے دن وہاں پر رہنا انٹری نہیں ملتی کیونکہ افسر دیکھتا ہے یار یہ بندہ اتنا ہی ویل ہے کہ ایک دفعہ پہلا یہ اس کا ویزا ہے کسی کنٹری میں اور یہ اتنے دن یہاں پر سٹیک کرنا چاہ رہا ہے اس کو پاس تو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کسی اور کنٹری کا اور یہ ابھی اسی کنٹری آ رہا ہے اور اتنا لمبا سٹیک کرنا چاہ رہا تو انٹری نہیں گئے تھے فیضان بھائی نے کرائی تھی صرف چار دن کی چار دن کی انہوں نے حالانکہ ان کی ایک ٹرابل ہسی بن چکی تھی یہ تھائی لینڈ پہلے گئے تھے انہوں نے صرف چار دن کا بتایا تھا کہ میں نے چار دن پر واپس چار دن کا ان کا ٹرابل پلان تھا کہ چار دن کے بعد ریٹرن ٹکر تھی اور چار دن کی ہی ہوتر بکنگ تھی اب یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں میں آپ کو گلتی یہاں دس دن کی آپ کا سٹے ہے مسال کی طور پر مسال دے رہا ہوں دس دن کا سٹے مت کیجئے گا پانچ دن کا لگا لیں پانچ دن کا آپ کا سٹے ہے تین دن کی ہوتر بکنگ کی ہوئی ہے تین دن کی کی نہیں ہے آپ نے تو پھر بھی انٹری نہیں ملتے ہیں یار اسے یہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چوانتی نے یہ ملیشیا میں رہنے آ رہا ہے اور اس نے ہوتر بکنگ صرف تین دن کی کی ہوئی ہے یہ بھی گلتی ہے آپ کے پاس جتنی لمبا سٹے ہوگا اتنے زیادہ آپ کے پاس آتھارٹی ہوں چاہیے پاور ہوں چاہیے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر یعنی کہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ٹریول پرینز اچھا ہوں نا جی ہے ریٹرین ٹھیکٹ آپ کے پاس ہوں چاہیے اور اس کے علاوہ پاسپورٹ کی ٹریول ہیسی ہوں چاہیے آپ کے پاس اتنی زیادہ شو منی ہوں چاہیے اچھا یار شو منی کے حوالے سے نا یہ بتا رہے ہیں کتنے سے آپ کے پاس پیسے ہیں میرے پاس پچیس سو رگرد حاملیشن ہاں تو میں شو منی کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے دوست مجھے کہہ رہا ہے کہ یار کتنے پیسے لے گئے ہیں کتنے پیسے لے گئے ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں یار شو منی کا جو کم سے کم ہے اگر آپ نے ایک دن بھی رہنا تو پانچ سو یو ایس ڈالر لے کے آئے گا اور اس کے بعد آپ نے ایک دن سے اوپر جتنے دن بھی رہنا ایک سو یو سو یو ایس ڈالر بس یہ حساب لگا لیں اس کے ساتھ آپ نے پانچ سو یو ایس ڈالر کے ساتھ آپ نے ایک ایک سو یو ایس ڈالر ایڈ کرتے جانا اس ساتھ سے آپ کو یہ چھو منی سیٹل ہو جائے گی تو یہ کلیر ہو گیا ہوتل بکنگ کلیر ہو گیا اور یہ چیز ہے کہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ انمیگریشن کا حالات کے پاس بتا دو یہ رپورٹ کے حالات بڑے ٹائٹ ہے لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں آج بھی میرے ایک دوست پہنچا ہے وہ پہنچے بغیر کونٹر سیٹنگ کے کیونکہ اس کا پہلے لگا با تھا دبائی کا ویزا اور اس کے علاوہ قطر کا ویزا وہ صرف آیا ہے اور ایپورٹ پہ آیا ہے حالانکہ وہ چھ مہاں پہلے پہلے کے گیزے لگے ہوئے تھے تو وہاں پہ گیا ہوا تھا تو وہ صرف آیا اس نے وہاں پہ چھوک رہا ہے پاسپورٹ انہیں ضروری نہیں کہ آپ سے ہر بندے سے پوچھیں گے یار اپنی چھو منی دکھاؤ یار اپنی ہوتر بوکنگ دکھاؤ اچھا ہوتر بوکنگ تو ہے ریٹرن ٹکر دکھاؤ جانا کی طرح ہے آئے کی طرح ہو یہ سارا وہ ضروری نہیں ہر بند ہے جس بندے سے وہ تھوڑا سا مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے بندے کو جانے کی جازے دیتے ہیں ہماری شکلیں آپ دیکھ لیں سارا دن یہی کام کر رہے ہیں آج کل کیونکہ یہ میگریشن میں کافی خلچے چال رہی ہے کافی لوگ پرشان ہے تو اس وجہ سے کافی لوگ کہتے ہیں یار ریپلائی نہیں کرتے ریپلائی نہیں کرتے میں نے اسٹاگرام کی آئی ڈی کا لنک لیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں آب وہاں پہ مجھے میسی کروں میں آپ کو ریپلائی کروں گا ہو سکے تو اسٹاگرام کے میرے اکاؤنڈ کو بھی فالو دیجئے گا تو یہ ہے کہ آپ مجھے وہاں پہ میسی کروں میں جلدی ریپلائی کوئی کوئی ریپلائی کروں گا جتنی جلدی ہو سکے ریسپونس ہوں گا تو یہ ہے کہ آج کی کونٹی بھی چال دی ہے کہ کتنے لوگ بھی ڈیپورٹ ہوئے ہیں ملیشیا ایمیگریشن نئے ڈیپورٹ کیے ملیشیا ائرپورٹ سے تو یہ ہے کہ جب بھی آؤ پرشان بات ہو جو بھی اگر دیکھی آئی اور جب بھی آؤ اپنی ڈاکومنٹس پورے لے کے آؤ اور سار سے امپورٹیڈ بات میں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس سارا کچھ ہے آپ ریٹرن ٹکر ہے شو منی بہت ساری ہے سارا کچھ ہے یہاں آپ کو بات کرنے کا سلیکہ نہیں ہے آپ بات نہیں کر سکتے اگلے کو مطمئن نہیں کر سکتے آپ بات کرنے کا کونفیڈنس نہیں ہے علی بھی بھی نہیں آتی فیزان بھائی یہ بلکو ڈریکٹر ہماری یہ گوروں کے طرح انگلیش نہیں بولتے ہیں یا یہ کسی آہ کالیج بغیرہ سے بھی یہ کوئی انہوں نے کوئی ڈگرییاں نہیں لیے انگلیش کی صرف یہ سیمپل یس بس پتا چل رہا تھا کہ یار مندہ کیا مانگ رہا ہے ریٹرن ٹکر یہ لے بھائی یہ شو منی یہ نکال کے بھی ہاتھ یہ شو منی اتنی بس انگلیش نے اب آپ کو بھی آتی ہے صرف اتنی انگلیش آتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ویڈیو اچھی لگئے تو دوسرے کے شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائی کیجئے گا چینل میرا نیو ہے تو اس کو سبسکرائی کیجئے گا بینیفٹ کی ہوگا کہ نیکس آج نیو آپڈیٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اسلام علیکم